تو شیشہ آخر ٹوٹتا کیوں ہے؟ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بنتا کیسے ہے؟ کوئی بھی عام شیشہ ریت، سوڈے، چونے اور پرانے شیشے سے بنایا جاتا ہے۔ پہلے سب کچھ پیسا جاتا ہے، پھر یہ پاودر ایک ہزار ڈگری سینٹی گریٹ سے بھی زیادہ درجہ حرارت پر پگلایا جاتا ہے۔ حدد کی وجہ سے مختلف اجزاء آپس میں جڑ کر ایک نرم مادے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اسے بوتلوں، پانی پینے کے برتنوں یا کھڑکیوں کے شیشوں سمیت کوئی بھی شکل دی جا سکتی ہے۔ شیشہ گرم ہو تو لچکتار ہوتا ہے، اسے موڑا جا سکتا ہے۔ ٹھنڈا ہونے پر وہ سخت اور غیر لچکتار ہو جاتا ہے۔ پھر بہت زیادہ دباؤ پڑے تو یہ اپنی شکل تبدیل نہیں کر سکتا بلکہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دباؤ کی ایک شکل انچائی سے گرنا بھی ہے، اکثر شیشے ٹوٹ جاتے ہیں۔ درجہ حرارت کا بہت زیادہ فرق بھی شیشہ توڑ دیتا ہے۔ شیشے اور محلول کے ٹیمپریچر میں فرق بہت زیادہ ہو تو شیشے کے اچانک بہت تھنڈا یا بہت گرم ہو جانے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ اسی لیے شیشے کے تھنڈے گلاس میں بہت گرم پانی ڈالنے کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا۔ کسی دھات کے مقابلے میں شیشے میں سے حرارت کا گزر بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ شیشے کے کسی گرم گلاس میں تھنڈا پانی ڈالا جائے تو گلاس کی اندرونی سطح اندر کی طرف سکڑنے لگتی ہے۔ لیکن بیرونی سطح گرم ہی رہتی ہے۔ یوں شیشے میں ایک تناؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر بیرونی سطح پر پیدا ہونے والی معمولی درادیں پھیلنے لگیں تو شیشہ بلاخر ٹوٹ جاتا ہے۔ آواز بھی شیشہ توڑ سکتی ہے۔ اس کے لیے ایک خاص فریکونسی، آواز کا بہت اونچا اور مسلسل ہونا سبھی لازمی ہوتے ہیں۔ اس طرح کی صورتحال میں شیشے میں ایسے اتار چڑھاؤ پیدا ہوتے ہیں جیسے اس پل کی سطح پر۔ اگر یہ اتار چڑھاؤ کافی دیر تک قائم رہے تو نتیجہ وہ عمل ہوتا ہے جسے گونج کا علمیاں کہتے ہیں۔ یعنی شیشہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ہاں کسی جگہ کوئی خامی یا ہلکی سی بھی دراد موجود ہو تو شیشہ آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر ضروری ہو تو ایسے بھی۔ موسیقا 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 موسیقا